السلام علیکم میں نے افتاری کے لئے بنایا تھا فروٹ اینڈ کیک کسٹرڈ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دوں اور اس کے لئے جو میں نے کیک ہے وہ بھی میں نے گھر میں ہی بیک کیا تھا تو اس کے لئے میں نے دو انڈے لیے تھے اور تھوڑا سا آئل آدھا کپچینی اور اس کو اچھے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی وینیلا ایسینس ڈال لیں یا شگر ڈال لیں اور اس کے بعد پھر میں نے بیکٹ میں ملتے ہیں میٹھا سوڈا بیکنگ پاورڈر جو مکس ہوتا ہے اس کو ڈال کے ایک کپ میدہ ڈال کے اور دو ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور پھر اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس کو بیک کرنا ہے ایک سو اسٹری ڈگری سینٹی گریٹ پہ تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے تو میں ہمیشہ جب بھی کسٹر بناتی ہوں میں اس کے لئے جو کیک ہے وہ گھر میں بھی دیکھ رکھتی ہوں تو اسے یہ کسٹر لی ہو جاتی ہے کہ چلو تھوڑا ہیلتی ہے باہر کے کیک پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بنیلا کسٹر لیا ہے ایک لیٹر دور میں چار چمچ میں نے بنیلا کسٹر ڈال لیا اور اس کو اچھے سے پکانا ہے اور میں کسٹر کو زیادہ گاڑا نہیں کرنی کیونکہ جب کسٹر کو کیک کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو وہ کیک اس کو سو کر لیتا ہے جس سے کسٹر آٹومیٹکلی جو ہے وہ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں اب اس کی ٹاپنگ کیلئے ایک کریم بناوں گی تو میں نے کریم کا پیکٹ لیا اس میں جو آرڈر شگر ہے وہ ڈالی ہے اور اس کتنا پھینٹنے کے دیکھیں آپ اس برطن کو میں نے ویٹا بھی کر لیا تو کریم ہیچے نہیں دیلے گی اب کیک بیک ہو گیا ہے آپ دیکھ ستی ہو کتنے اچھے سے کیک بیک ہوا ہے اس کی میں نے پہلے سب سے پہلے لیئر کیک ہی لگا لی نہیں ہے یہ کیک آپ چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں ایسے ٹی کیک تو پھر کیک کے اوپر جو ہے وہ کسٹر کی لیئر لگا دی نہیں ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس میں سیب کہلہ اور انگور جو ہے نا وہ باریک باریک کٹ لیے آپ کو یہ بھی فروٹ اپنا پسندیدہ یا جو بھی گھر میں اویلیبل ہے اس کو کٹ لیں میں نے باریک باریک کٹ ہے اور ان کی بھی ایک لیئر لگا دی ہے اور جو باقی کسٹر بچا ہوا تھا اس کی ایک اور لیئر فروٹ کے اوپر لگا دی اب جو میں نے کریم بنا ہی تھی اس کو میں ڈیکوریشن کا طور پر استعمال کر رہی ہوں آپ دیکھ ساتے ہو اور یہ کریم بھی کل بھی نہیں پگلتی اگر آپ نے کسٹر باہر بھی رکھا ہوں اور یہاں پہ میں نے جو ہے تھوڑی سے چوکلٹ لے کے اس کو قدوکش کر لیا تھا اور اس کے پر چوکلٹ سے اس کو گارنش کر لیا اور بہت جب بہت مزیدار افتار میں جب افتاری کے بعد کچھ تھنڈا یا مٹھا کھانے کو دل کرے تو بہت مزیدار بنتا ہے موسیقی